بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السد آج کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ سعودی ریبی میں چیکنی سٹارٹ ہے ان کے خلاف جو سائے خاص عامل منزلی اور ازاد کام کرنے والے ہیں اور جو مخالف نظام العقامہ کے کام کرتے ہیں وہ مخالف نظام عامل کے کام کرتے ہیں وہ سعودی ریبی میں ان کو عرشت کیا جاتا ہے اور ان کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے دس سے پندرہ بیس دن کے اندر اندر ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو بین بھی کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تاہیات سامنے آنے والے وقت میں سعودی ریبیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اگر وہ عمرہ کرنے کے گرد پر آئیں گے تو صرف دس سال کے بعد وہ عمرہ کر سکیں گے اس سے پہلے وہ جو سعودی ریبیہ سے ڈپورٹ ہو کر گئے ہیں وہ عمرہ پر بھی نہیں آ سکتے یارہ ہزار پانچ سو انچاس آدمی ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں جو کہ ان کو ریسٹ کیا گیا ہے اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا یہ ہے یہ ایک کنٹری کے لوگ نہیں ہیں پ لوگ ہیں جو کہ ازاد کام کرتے ہیں اور یہ سائک خاص ہاؤس ریور کا ویزا لیتے ہیں اور باہر کام کرتے ہیں منتری پر کام کرنے والے یہ لوگ ہیں اور وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو غیر قلونی طریقے سے سعودی ریبیہ کے اندر داخل ہوئے تھے اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور اس کے سزا بہت زیادہ ہے سعودی ریبیہ کے اندر کوئی بھی سعودی ریبیہ کے اندر رہنے والے ان کی سہولت نہ کریں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سعودی ریبیہ سے غ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ مثلا ان کے اوپر جرم بڑا ہے یا ان کے اوپر مخالفہ ہے یا کسی طریقے سے بھی ان کو پر پرابلم ہے سعودی ریبیہ کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں ہم سعودی ریبیہ سے نکل جائیں گیر قلونی طریقے سے اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چھہزار تین سو چھتالی افراد ایسے ہیں جو کہ مخالف نظامل اقامہ کے کام کر رہے تھے اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا تین ہزار سات سو اکتالیس افراد ایسے ہیں جو کہ نظامل امن الحدود کے ان کو بھی ایرسٹ کیا گیا ہے اور مخالف نظامل آمل کے جو افراد ہیں ایک ہزار چار سو چوٹ افراد ایسے ہیں جو مخالف نظامل آمل کے تھے اور چھ سو ستائی افراد ایسے ہیں جو غیر قلونی طریقے سے سعودی ریبیہ کے اندر داخل ہونے کے کوشش کی اور پکڑے گئے جن میں اٹھالیس فیصد یمنی اور چیلیس فیصد اتھوپی اور چھ فیصد ادر کنٹری کے لوگ ہیں اور سعودی ریبیہ میں سترہ افراد وہ پکڑے گئے ہیں جو غیر قلونی طریقے سے سعودی ریبیہ کے اندر داخل ہوئے تھے ان کو سہولت فراہم کی تھی سترہ افراد نے کسی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی معاملت کی سہولت کی یا کسی کو روم دیا یا کھانا دیا کس طریقے سے جو غیر قلونی طریقے سے داخل ہوئے تھے سعودی ریبیہ میں ان کی معاملت کی تھی سہولت دی تھی کسی بھی کام میں ان کو بھی ایرسٹ کر لیا گیا اور یہ کبھی نہیں کر چاہیے آپ کسی کنٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے بھائی جن چاہے کوئی سعودی ہے چاہے کوئی غیر ملکی ہے یہ کبھی بھی مت کریں جو غیر کنون ترکی سے سعودی ریبیہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے سزا ہے پندرہ سال جیل اور ایک لاکھ ریال جرمانہ جو ہمارے بھائی سعودی ریبیہ میں نئے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست انفرمیشن ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ تقریب ان کا لگ جاتا ہے س اس کے بعد یہ کامہ لگوانا ہوتا ہے کافی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے یہ خاص کر آزاد کام کرنے والے ہیں سائے خاص آمل مندلی والے کے یہ ویڈیو ہے کہ وہ کبھی بھی آزاد ویزا پھارے ہیں اگر آپ کو آنا ہے تو کمپنی میں آئی یا کفیل کے ساتھ کام کریں نہ کہ آپ سائے خاص آمل مندلی کا ویزا لے کر آئیں اور کافی دوست ہمارے جو ہیں سائے خاص آمل مندلی کا ویزا خرید کر بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر کہ ہم سائے خاص آمل مندلی پر جائیں گے ل لیکن ہم آپ کو یہ انتباہ کر دیتے ہیں پہلے بتا دیتے ہیں بھائی جان آپ ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ لگا کر آ رہے ہیں لیکن وہ بھائی آپ جب بھی پکڑے جائیں گے ایک مینے بعد دو مینے بعد سال بعد جب بھی آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو بھائی جان آپ کو ڈپورٹ ہی کیا جائے گا یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے یارہ ہزار پونچ سو انچاس آدمی ایسے ہی ہیں جو کہ ازاد کام کرنے والے تھے سائے خاص آمل مندلی جن کے حروب تھے اکامہ ایکسپیر تھے وہ یہ لوگ ہیں جو ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور ان کا کوئی آل نہیں ہے پندرہ سے بیس دن جب بھی ان کا سفارہ آئے گا ان کے کاغذت کلیر ہوں گے جیل سے ترہیل سے تو ان کو بھائی جان ڈپورٹ کیا جائے گا آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں مزید آنے والی انفرمیشن آپ کے لئے ہیلپول ہوگی اگر آپ کو سعودی ریبی میں کام کے بارے میں انفرمیشن جان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ لافظ